بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التمنی بابو ما جاء فی التمنی ومن تمنا الشہادہ حدثنا سید ابن افیر حدثن اللیس و حدثن عبد الرحمن ابن خالد ان ابن شہاب ان ابی سلمت و سید ابن المسیب ان ابا حررت قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بید دہی لولا ان رجالا یکرہونا ان یتخلفوا با دی ولا اجدو ما احملوهم ما تخلفتو لودتو انی اقتلو فی سبیل اللہ سم احیات سم اکتلو سم احیات سم اکتلو سم احیات سم اکتل حدثن عبداللہ ابن یوسف اکبر سم اکتلو سم اکتلو سم اکتلو سم اکتلو سم اکتلو فکانا ابری ایقولو حدثن سم اشہد باللہ تمنی عربی زبان کا لفظ ہے اس میں مستر کے اندر تمنی ہی لازمی ہے لیکن عام طور پر اس کا جو ماضی کا سیگہ ہے تمنا تمنا یا تمنا باپ تفاور سے ہے تو اس کو جو ہے وہ عام طور پر اردو میں مستر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تمنا مقصر سی ہے تمہید تعلانی تو ویسے یہ لفظ عربی زبان میں تمنا ہے اور اس کا جو ماضی ہے وہ تمنا یہ تمنا ہے تمنا کے معنی آرزو کے ہوتے ہیں انسان انسان زندگی میں معمولات کے مطابق جو ہے وہ کام انجام دیتا رہتا ہے لیکن انسانی مزاج یہ ہے کہ یہ اپنی کمزوریوں کے باوجود جو آرزو کرتا ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے باقی اللہ کی بڑی بڑی جو عظمت واری مخلوق ہے انہوں نے اللہ کی امانت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا یعنی شریعت کو جو ہے وہ اپنے جسم پر بھی نافذ کرنا اور یہ ہے کہ معاشرے میں بھی نافذ کرنا یہ ہے اصل میں شریعت کا نفاظ اور اس کے لیے انہا ارزن الامانت سماوات والرز والجبال یہ آئیت جو ہے اس آئیت کے آخر میں جو الفاظ ہیں انہا حکانا ظلومن جہولا وہ دراصل انسانی کمزوریوں کا ذکر ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ حد سے آگے بڑھنا جو ہے یہ برائی کے معاملے میں جو ہے وہ غلط ہے لیکن نیکی کے معاملے میں جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر لوں اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ملم یر قبل احوال لم ینا لرغائب جو ہال ناچیوں پر سواری نہیں کرتا وہ مرغوب چیزیں نہیں پاتا یعنی جہاں خطرے ہوں ان خطروں کو جو ہے وہ مول لیا جائے تو انسان جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ عبور کر لیتا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر معمولی جو ہے وہ نمائع ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے اس طرح کی اس طرح یہ دیوتی ہے ویسے تو آپ دیکھئے کہ عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت جو تھا اس کو ایک بہت نمائع عصیت میری ہوئی تھی وہ خاص اس کے اندر گیٹس تھے اب وہی گیٹس تھے ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ اور طرح کی صورت حال ہے یہاں تو پوری سیاست یہی ہے کہ جس کے پاس حکومت آ جائے اب سارے کے سارے اس کی ٹنگیں کھینچنے کے لیے لگ جاؤ کسی نے یہ نہیں کہنا کو ذمہ داری کسی اور کی بھی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا جو کہوں کہ جو دنیا کا نظام ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کی حدود میں جو ہے وہ اپنی پوری محنت کرے کل لوکم رائن و کل لوکم مسئولن الرائیت ہی اس کے بارے میں آپ دیکھیں خادم تک کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ جو مکیابلی سیاست ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جوٹ فریب سے ایک آدمی جو ہے جب کسی طرح حکومت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے اس کی ٹنگیں خیشنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اب کسی طرح یہ اترے اور حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ میں اقتدار ملے اور سیاست کے اندر تو اقتدار کا لفظ جو ہے وہ کوئی کباہت نہیں رکھتا سیاست تو ہے اقتدار کے لیے تو اس لیے مکیابری سیاست جو ہے وہ اقتدار کے لیے ہوتی ہے جبکہ اسلامی سیاست جو ہے وہ اپنی تربیت بھی اور لوگوں کی تربیت بھی یہ اسلامی سیاست ہے اس لیے سیاست کا جو لوگوی معنی ہے وہ تو برا نہیں ہے سیاست کا لوگوی معنی ہے کہ انسان معاشرے میں جو ہے وہ ایسی صورت حال پیدا کرے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی صلاحیتیں پروان چڑھیں اور وہ صلاحیتیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں تو سیاست کے معنی جو ہے وہ تدبیر کی ہوتے ہیں اور عام طور پر انسان تو جو کچھ بھی تدبیریں کرتا ہے لیکن گوڑا جو انسان کے کام آنے والی چیز ہے اور میں آپ کو بتا جو کہا ہوں کہ گوڑے کا مزاج انسان کی مزاج کے بڑا قریب ہے اس لیے عام طور پر اس کو بیماریاں بھی وہ لگتی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں اور ان کا علاج بھی جو ہے وہ تقریباً وہی ہے سوائے اس کے اس کے جسم کے مطابق جو ہے اس کو کچھ غزات زیادہ دی جاتی ہے یا دواز زیادہ دی جاتی ہے تو جیسے گوڑا جو ہے اس کی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں سائس یعنی شیاست سے سائس اسم فائل ہے اور جس طرح یہ گوڑے کو صداتے ہیں اور گوڑا جو ہے وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تربیت حاصل کرنیتا ہے تو پھر اس گوڑے پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح گوڑا ان جنگوں میں جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یک انشاد ہے گوڑا جو ہے اس کی پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی باندھی گئی ہے اس لیے یہ قیامت تک گوڑے کی یہ صفت جو ہے اس سے کام لیے جاتے رہیں گے آج اگر ہم نے مشیندیاں یاد کر کے اب سواریوں سے تو ہم تقریباً جو ہے وہ لا پرواہ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں بھی یہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں جس طرح گوڑا کام آتا ہے اور خچر یہ کام آتا ہے یہ چیزیں جس طرح کام آتی ہیں یہ بڑی جو ہے وہ وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے یعنی دنیا کے اندر کبھی ایسے حالات نہیں ہوئے کہ گوڑے کی جو ہے وہ اہمیت نہ ہو لیکن الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں آپ تو سور کا علیہ کہ انسان جو ہے وہ بھی بکار ہے اب کمپیوٹر جو ہے اس کے ذریعہ سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ریبورٹ جو ہے وہ انسان کی طرح کا بنا ریا جائے اور وہ کمپیوٹر سے کام کرے انسان کی جگہ پر یہ سارے کام ہو کوشش تو وصیح ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک انسان موجود ہے انسان کی اہمیت ختم نہیں ہوگی اس کی سوچیں اور اس کے جذبے یہ بڑے جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں تو میں آردو کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ایک دو چیزیں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی سوچ کے اندر جو ہے وہ یہ جو تمنی ہے آردو یہ آردو جو ہیں وہ انسان کیلئے بہت ہوتی ہیں حتیٰ کہ انسان اپنی آردو کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امیدیں قائم کرتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک نکتے سے مختلف خطوط کھینچے چاروں طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایک خط کھینچ کر جو ہے وہ ان خطوط کو کار دیا اور بتایا کہ انسان کی یہ خواہشات ہیں یہ بہت انسان کی بڑی ہوتی ہیں لیکن یہ جو خط ہے یہ موت ہے اس موت نے آ کر جو ہے وہ آردو کو ختم کر دینا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ جن سے کام دینا ہوتا ہے ان کو اللہ زندگی بھی دیتے ہیں تو کام بھی پکر جاتے ہیں باقی تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کب کام دینا ہے اس لیے کہ جو معاملات ہیں اس کائنات کے اس کی تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے خیر کا کام کب لینا ہے اور شر جو ہے اس کا کب تک غلبہ رہے گا اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا مشن ہمیشہ ایک آلی مشن ہوتا ہے اسے تبارت سے انبیاء کی اسے آردو بھی کہا جا سکتا ہے لفظ آردو کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ امنیہ ہے تو یہ جو آردو ہے یہ انبیاء کی تو آردویں ہوتی ہیں کہ کسی طرح دین جو ہے وہ غالب ہو جائے ظاہر جو ہے وہ کفر جو ہے اس کا ایک وجگہ ہوتا ہے اس کو پنجابی میں وجگہ کہتے ہیں اور کفر جو ہے وہ یوں نظر آتا ہے جیسے کہ یہ چھا جائے گا لیکن جب نیکی آتی ہے تو کفر جو ہے یہ بٹھتا ہے اس کی مثال آپ یوں لے لیجیے کہ ایک بہت اندھیرہ کمرہ ہو اور کمرے میں پوری طرح جو ہے وہ اندھیرہ چھایا ہوا ہو آپ اس کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بٹی لے کے چلے جائے آپ موبائل کی جو ہے وہ روشنی لے کے چلے جائے یہ کیا کرتا ہے موبائل اس نے جا کر جو ہے وہ روشنی کو جو ہے وہ پیشت اپنا تاریخی کو پیشت آنا ہے اور روشنی کا کام ہے پھیلنا یعنی آپ دیکھیں کہ تاریخی جو ہے وہ جب چھائی ہوتی ہے تو وہ پیشے آرتی ہے اور روشنی جو ہے یہ پھیلتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے نور وجہالہ ظلمات بن نور ظلمات کو تو اللہ نے جمع کے سیگے سے استعمال کیا ہے اور نور کو اللہ نے تنہا یعنی مفرد کے سیگے سے استعمال کیا ہے اس لئے کہ روشنی ایک ہوتی ہے اور وہ پھیلتی ہے کیونکہ اس کا مزاج پھیلنا ہے اس لئے اس کی اہمیت پھیلنے کے اعتماد سے زیادہ ہوتی ہے اور جو یہ ظلمات ہیں اندھیرے یہ کئی قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں ادھر سے جہالت کا اندھیرہ گمرائیوں کے اندھیرے الہاد کے اندھیرے اور ویسے واقعاتی حالات کے اندھیرے اور مایوسیاں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ایک بلائی کے ساتھ نہیں سر کے ساتھ جو ہے وہ مابستہ ہوتی ہیں تو اسی لئے جو ہے وہ ابلیس جو ازازیل کا لقب ہے اس کے معنی ہی جو ہے وہ مایوس ہونے کے ہوتے ہیں ابلیس کے معنی ہے بہت زیادہ مایوس ہونے والا تو اس لئے یہ اس شیطان کی صفت ہے کہ اس نے اللہ سے مایوسی کے بعد جو ہے وہ اللہ کا مقابلہ شروع کیا ہے اور ایک صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مایوسی جو ہے وہ انسان کی اتنی بڑھ جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ اب میری زندگی کی کوئی عمیت نہیں ہے تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ جو خاص طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشی کرنا اور اسی کے اندر خودکش حملے بھی آجاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جبکہ محرومی جو ہے وہ اتنی غالب ہو کہ اس کے ساتھ مایوسی مل جائے تو یہ جو محرومی ہے نا حقیقت یہ ہے کہ نظام کے جو ذمہ دار ہیں ان کو صرف یہ کام نہیں کرنا ہوتا کہ وہ جن کی محرومی اور مایوسی جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے تو وہ ان کو جو ہے وہ تیہ تیہ کر کے تباہ کر دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جائز ضرورتیں بھی سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ ان کے مسائل ہیں کیا اس لیے کہ حکمران کا کام ہے کہ وہ جب حکومت کرتا ہے تو لوگوں کے مسائل کو سمجھیں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ایک عورت نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو میں نے کہا کہ ابی بی تو میرے پاس آ جاتی یہ مجھے پیغام بجباتی تو اس نے کہا کہ پھر تو حکمران کیا ہے جب تجھے خود جو ہے وہ دھیان نہیں ہے تو اصل میں حکمران بننا اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ حکمرانی کو قبول نہیں کرتے اور یہ جو ہے حکمران کی صفت ہے کہ وہ حکمرانی نہ چاہے تو اس لیے جس کو چاہت سے ملتی ہے وہ تو پھر اس کے سپرد ہو جاتا ہے اپنی سائیتوں کے سپرد اپنے حالات کے سپرد اور جس کو جو ہے وہ بغیر چاہت کے ملتی ہے اس کی اللہ مدد کرتے ہیں تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں میں پیدا ہوتا ہے نا اپنا محرومی کے ساتھ مایوسی کا مسئلہ تو یہ مسئلہ جو ہے اس حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بھی ختم کریں تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہیں بہت ہیں لیکن ایک بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاں مکیابلی سیاستہ اس میں تو صرف اقتدار ہے کہ اقتدار مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا وقت گزار جائیں اور جو ذمہ داری ہیں وہ ساری پیچھے پڑھ ڈالیں ہمارے ہاں صورت ہاں یہ ہے کہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی قرضے لیے جاتے ہیں یہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ ان قرضوں کا بے رہے میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے مفادات اس لیے کہ جتنے بھی جو ہے وہ اس مکیابلی سیاست میں منتخب ہو کر آتے ہیں وہ تو ماردار کے لیے آتے ہیں تو اس لیے کوئی آدمی جو ہے وہ ماردار نہ کرے یہ بڑی عجیب بات ہے اس لیے کہ مکیابلی سیاست میں تو ہے ہی کہ پہلے اپنے پیسے لگاؤ اس کے بعد پھر اس سے دس گناہ سو گناہ زیادہ جو ہے وہ حاصل کرو تو آپ نے پچھلے دونوں جو ہے وہ اس آگدار کے بارے میں جو تفصیلات پڑی ہوں گی اگر کہ یہ ہے تو سیاست اس کے اندر جو ہے وہ سیاست کے اندر دوسرے کی خرابیاں جو ہے وہ تلاش کر کر کے جو ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیاست دان جو ہے وہ کبھی نکام اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مکیابلی سیاست ہے وہ ہمیشہ دوکھے اور فریب میں ہی رہتا ہے تو اس لیے ہمارا جو اپنا نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ پکڑ ظاہری طور پر پکڑ ہے لیکن چند دن کی اس کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس نظام کے اندر جو ہے قانون کا لاللہ بیٹا ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ مکیابلی سیاست دانوں کے لیے ہے اس لیے یہ سیاست دان تو نہ قاتل ہوتا ہے نہ ڈاکو حالانکہ سب سے بڑا قتل و غارت بھی وہی کرتا ہے اور لوگوں کے مالوں کو لڑتا بھی وہی ہے لیکن یہ صورت حال جو ہے اب اس سیاست کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جمہوریت حالانکہ یہ جمہوریت جو ہے وہ اقبال کی رضے میں دیوئے استبداد جمہوری کباب میں ہے پائے کوب تو سمجھتا ہے ازادی کی ہے نلم پری جس نے جمہوری قباب پہنی ہوئی ہے قباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پاؤں تک جو ہے وہ جاتا ہو تو اب جمہوری اس نے قباب پہنی ہوئی ہے تو یہ استبداد کا دیو ہے اور دیوئے کے لفظ سے آپ جانتے ہیں کہ ایک اپقریت بتائی جاتی ہے لیکن بری اپقریت تو دیوئے استبداد جو ہے وہ جمہوری کباب میں جو پائے کوب کا معنی ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور اس کے بعد تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے نلم پری اس کا دھوکہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے وجہ اصل میں یہ سیاستدانوں کی آزادی ہے عوام کو کچھ نہیں ملتا جیسے عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات لڑنے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہاں ہمارے عدالتی نظام یہ ہے کہ اس میں جج اور وکیل جو ہیں یہ دونوں جو ہیں ان کا تو فائدہ ہوتا ہے ان کے تو پیہز رہتے ہیں دیکھیں یہ ہے کہ جو مقدمات لڑنے والے ہیں جو لیٹیگنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری مقدمات کے ذریعہ سے ہی جو ہے وہ ساری تدبیر کی ہوتی ہے وہ پھر ججوں کو بھی خریدتے ہیں وہ صرف وکیلوں کو فیسن دیتے ہیں بلکہ وہ اچھا وکیل کرنے کی بجائے سوچتے ہیں کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر ہم جج خریدیں گے تو اس لیے یہ تصور جو ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ اگر آپ جو بڑے مقام کے حامل لوگ ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ایک ہی بات کہیں گے کہ بھئی کون سا جج ہے اور پھر اس کے بعد ججوں کو خریدنا جو ہے کوئی مشکل ہے کوئی نہیں دیکھیں جج بھی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب پشیدہ صورت پر ان کے سامنے ڈھیر رگا دیا جائے یا انہیں کہا جو آپ نے لینا ہے بتائیے خالی جائے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ اس پر لکھ دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو نام تو کسی اور کا ہوتا ہے وہ خالی جگ جو ہے اس پر کہیں ڈرائیور کا نام آ جاتا ہے کہیں چپڑازی کا نام آ جاتا ہے کہیں اور جو کوئی اپنے رشتدار کا نام آ جاتا ہے اس کے نام دیکھیں رشتداروں کے نام بھی نہیں چلتا ہے اسی یہ کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رشتدار جو ہیں انہوں نے جو ایک اقتدار والا ہے اس نے کیا حشتار فیدہ اٹھایا ہے تو اسی لیے یہ جو سیاست ہے یہ پوری کی پوری مکیابلی سیاست جو ہے یہ دوکشہ اور فریب کی سیاست ہے اسی لیے کوئی خیر سوچنے والا آدمی جو ہے وہ سیاست میں آئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حال پر رحم کرے تو باقی کوئی یہ کہے کہ مجھے حکومت ملے خواہ وہ خیر کا کام کرنے والا جو ہے وہ چاہتا ہو حکومت کی چاہتا ہنے والا اس کے لیے کوشش کرنے والا اس میں تو خیر ہوتی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے تو اس لیے اس کے بارے میں اب صورتحال جو ہے وہ میں آپ کو اب وہ تو نہیں بتا سکتا کہ پوری صورتحال جو ہے وہ آج کے دور میں کیا ہونی چاہیے لیکن باہر صورت میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انبیاء کی سوچیں جو ہوتی ہیں وہ کافی انچی سوچیں ہوتی ہیں اور جس سوچیں جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی پوری ہوتی ہیں انسان تو چاہتا ہے کہ اس کی تمام آرد ہوئے جو ہیں وہ پوری ہو جائیں لیکن اللہ جو ہیں وہ جو اللہ کی جو مشیط ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور جو اللہ کی مشیط نہیں ہوتی وہ وہ پوری نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ پر توقع کرنے والا جو آدمی ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو اللہ پر توقع کھو دے وہ آدمی جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے اندر بڑا سبق ہے اس کے بارے میں وَمَا أَرْسَنْ لَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ اکبر اللہ اگلی آتے بھی اسی کے ساتھ منصرک ہیں لیکن میں صرف آپ کو ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ انبیاء کا مشن تو مبارک ہوتا ہے نا اس لیے انبیاء کے مشن کے اندر جو ہے انسان جو عارضو ہے ان کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبیوں کے بارے میں جو غلبے کا مفہوم ہے یہ فیزیکل فیزیکلی جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعد نبیوں کو دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیزیکلی جو ہے وہ ایسا غلبہ ملے ہے کہ پھر ایک عرصے تک وہ غلبہ جو ہے وہ باقی رہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بارہ خلفہ جو قریش کی ہے اس وقت تک اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کو غلبہ فیزیکلی بھی ملتا ہے لیکن اصل جو نبیوں کا مشن ہے وہ فیزیکل غلبہ بھی اس کے نہیں بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن ان کا جو اصل مشن ہے وہ کیا ہے کہ حق کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے بل نقذفو بالحق علی الباطلے فیدمغوہو فیزاہو وزاہق یہ ہے اصل مشن اس میں یہ ہے کہ حق اور باطل کا اپس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ باطل کے بارے میں میں نے کہتا ہے باطل سولتن سم میز محل باطل کا ایک حملہ بڑا ایسا ہوتا ہے جو بڑا برپور حملہ لگتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ایسی صورتاری ہوتی ہے جیسے کہ اندیرے کے اندر آپ روشنی لے جائیں معمولی سی وہ روشنی جو ہے وہ پھیرنا شروع ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ روشنی کا دردادہ بنایا ہے اور یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دیکھیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من خیطان الرجیم لائک راہا فی الدین اللہ و لیو اللہزین آمنو یخرجوہم من الظلمات الان نور اللہ جو ہے وہ مومنوں کا دوست ہے یخرجوہم من الظلمات الان نور وہ اندیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی میں لگتا ہے اب اندیروں کی تو بہت سی قسمیں ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے حق یخرجوہم من الظلمات الان نور واللذین کفرو اولیاؤ متاغوتو یخرجوناہم من النور الان الظلمات وہ روشنی سے جو ہے وہ نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور اگر آپ ان اندھیروں کا مزید جازہ لینا جاتے ہیں تو سورة نور کی وہ آیتیں جو ہیں جو اللہ و نور و سماوات کے بعد آتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے یہ ہیں وہ پلے ہیں لیکن ایک عورت جو آسیہ تھی اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جو جذبہ تھا وہ سارے کا سارا خیر کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کی سوچیں کیا تھیں موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے حکومت کے اندر جو ہے وہ آنکھیں کھولی ہیں یعنی فیراؤن کے گھر میں پلے ہیں تو فیراؤن سے بڑا اکمران اور کون ہو سکتا ہے اس گھر میں آنکھیں کھولی ہیں اور دولت کی ریل پیل جو ہے وہ بھی حکمرانوں کے پاس ہی ہوتی ہے بلکہ حکمران تو سمجھتے ہیں پورا ملک ہمارا جو ہے وہ غلام ہے یا سارا کچھ ہمارے مال ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس کے اندر رہ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی آردو ہے تو کیا ہے آردو کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے آپ دیکھیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحدو الاقضة من لسانی یفقہ قولی وجال لی وزیرم میں نہ لی کیا مانگا ہے اقتدار نہیں مانگا مال نہیں مانگا کیونکہ اقتدار اور مال دونوں کی اہمیت کو جو ہے ان کا تجربہ ہو گیا تھا مانگا کیا ہے ایک تو اپنی صراحیت کے بارے میں جو زبان کی رکاوٹ تھی اس لیے کہ بچپن میں ہی جب وہ کوئلہ جو ہے وہ موں میں ڈال لیا تھا آپ نے واقعہ تاریخی تو سنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اندر سے زبان جل گئی تھی تو ان کے زبان کے جلنے کے وجہ سے بات وہ صاف نہیں کر سکتے تھے تو ان کی بات جو ہے دیکھئے اللہ نے ذمہ داری اتنی بڑی دیئی ہے کہ فراؤن جیسے آدمی کا مقابلہ ہے لیکن زبان صاف نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ایسے لوگوں سے کام دے رہتے ہیں اب میں جو ہے وہ ایک مثال اپنے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ ویسے تو ان کو اللہ نے اتنا اروی دیا کہ حقیقت یہ آنکھوں والے جو ہیں وہ پیسے رہ گئے اور وہ بہت آگے بڑھ گئے یعنی شیخ ابن باز کی حیثیت یہ تھی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں امام وقت وہ امام وقت کی حیثیت سے شیخ ابن باز جو ہے وہ عزت رکھتے تھے لیکن چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام بھی جو ہے وہ ان کے لیے کوشہ رہتے تھے کہ یہ کام میرے ذریعے ہوں اس لیے انہوں نے کبھی خیر کے کام میں تو کبھی حوثہ شکری کی نہیں ہونا ہے لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم شیخ ابن باز کو دیکھتے وہ بیچارے جب گفتگو کرتے رہا تو گفتگو بھی ان کی اتنی صاف نہیں تھی یعنی گفتگو ان کی جو ہے وہ سب لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے ان کے پاس ملنے والے آنے جانے والے وہ ان کی گفتگو کو سمجھتے تھے لیکن گفتگو بھی ان کی اور تقریر بھی کرتے تو کوئی اس طرح ہی تقریر نہیں کرتے تھے اس کے باوجود اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے دور کا امام سمجھ جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آردو کے بارے میں اسلام کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ حق کی اگر حجت قائم ہو جائے مشن پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کی جان قربان ہو جاتی ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے کہ جان بھی اس کی لئے قربان ہو گئی دیکھیں نا انسان موت کو نا پسند کرتا ہے لیکن اللہ کے لئے جو ہے وہ اگر موت کی بیعت بھی کر لی جائے تو پسند دیتا ہے وہ قصہ کی جائے وہ الگ بات ہے لیکن موت کی بیعت ہے تو نا تو اس لئے آردو کی جو بات ہے نا میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ آردو اچھے ہونے چاہیے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ انبیاء جو نیکی کا مشن رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سے جو محبت ہے وہ تو اصل مقصود ہے اس لئے کہ اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ کا احسان جو ہے اس کی قدر ہوگی اور جب اللہ کے احسان کی قدر ہوگی تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کا فرمبردار بندہ بن کر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں اور قرآن مزید میں بھی اس کو یوں بیان کیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو تو اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی جو آرزویں ہوتی ہیں اذا تمنا القششیطانو فی امنیت جو نبیوں کی آرزویں ہوتی ہیں شیطان جو ہے ان کی آرزویں کے درمیان میں حائل ہوتا ہے کیسے بعض دفعہ تو ان کو مایوسی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا تو کہا اے اللہ میں اس قابل ہوں کہ میں وہ تو فیرون تو بڑا جابر ہے کہ آپ مجھے جس پیشن پر بھیج رہے ہیں میں تو اس کے قابل نہیں ہوں لیکن اللہ نے کیا جواب دیا بس طرح تکر نفسی کہ میں نے تمہیں جو پالا ہے جو تیری تربیت ہوئی ہے وہ میں نے اپنے لیے کی ہے بس طرح تکر نفسی میں نے تجھے اپنے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے تم جو ہے اللہ کی نشانیاں لے کر جاؤ تم بھی اور تمہارے ساتھ بھائی بھی رگا دیا ہے اور میرے ذکر میں جو ہے وہ کبھی کبھی نہ آئے اسی یہ کہ اللہ کا ذکر مستقل رہنا چاہیے اگر اللہ کا ذکر جو ہے وہ مستقل کرتا رہے پھر انسان مایوسیوں سے جو ہے وہ نکل بھی آتا ہے اس لیے انبیاء پر جب مایوسییں آتی ہیں تو انبیاء کا وطیرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی امید جو ہے وہ اللہ کے اوپر توقع کی جو صورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء بڑے بڑے انبیاء جو اُلعظم ہے ان کی جو ہے یہی دعا جو ہے چتا میں جب ابراہیم کو ڈالا گیا علیہ السلام کو تو اس وقت بھی کیا دعا تھی حسبی اللہ اللہ مجھے کافی ہے اور اللہ نے پھر بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو تیہ تو یہ ہوا تھا کہ سارے جو قبیلے ہیں ان میں سے یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ مل کر ان کو قتل کریں گے وہ تو خیر واسط تو نکل گئے لیکن پھر بعد میں وہ آپ کو پکڑنے کے لیے پیشے پیشے جس طرح گئے ہیں اور جس طرح وہ اسی غار کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق تو بہت ہی پریشان ہوئے گبرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی نفس کہا تھا کہ اللہ میں کافی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ تو بیشبار موجود ہے لیکن وہ پھر باز بن جائے گا درست جو ہے وہ آگے نہیں چلے گا لیکن باہر سورت یہ جو تمنی کا باز جو ہے اس میں باز زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کے مشن بلند ہوں تو اس کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء اپنے مشن میں کامیابی جاتے ہیں ہم نے یہ دکھ دیا کہ انبیاء کو غلبہ ہوگا لیکن غلبہ سے مراد مشن کی کامیابی ہے تو اس لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ نبی جو ہے یہ فیزیکلی بھی اب ڈاکٹر سرار نے جو بڑی گلتی کھائی ہے وہ یہ کھائی ہے کہ وہ کہتا ہے باقی انبیاء کا مشن جو تھا وہ تو صرف حجت قائم کرنا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے یہ فیزیکلی کامیاب ہونا تھا یہ جو اصل میں تصور ہے یہ غلط تصور ہے امینا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور غامدی نے میں اس تصور کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ اصل میں رسول وہ ہوتا ہے جو عملا غالب آئے اور نبی وہ ہوتا ہے جو عملا غالب نابی آئے میں بھی موجود ہے کہ وہ رسولوں کو انہوں نے قطر کیا ہے اور یہ تصور جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ ہمارے بزرگ بورنا سلطان معمود صاحب جلال پور پیدوارے جو ہیں وہ بھی اس تصور کے قائل تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی گیری چیزیں ہیں اس لیے اس کے اندر میں نے اس لیے رحمہ اللہ کی مثال دی ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس میں لگزش کھاتے ہیں اور امین آسین اسلحی ہو گیا غامدی ہو گیا امین آسین اسلحی ویسے تو اللہ کی دین بہت بڑی تھی ذہانت اور علم کی وجہ سے تو باقی غامدی کی تو خرص ہوتے ہی غلط ہیں امین آسین اسلحی کے بارے میں جو ہے وہ غلطیاں تو بڑی بڑی ہوئی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی جو زندگی تھی اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ للاحیت نظر آتی ہے تو اس لیے ان کو ہم بے دین نہیں کہتے لیکن غلطی تو آپ دیکھئے نبیوں کو بھی جو ہے شیطان کس طرح گیرتا ہے آپ کوئی شیطان شیطان کا بار کسی پر کامیاب ہو جائے اس لیے کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں تو شیطان کا بار ہی ہوتا ہے تو میں نے آپ کو یہ ایج جو سنائی ہے اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے اور جب کوئی آرزو کرتا ہے تو شیطان رکاپنے ڈالتا ہے اور رکاوٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی مایوسی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں یہ ہے یہ آیت بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کو جو ہے وہ انسانی نفسیات کی صورت میں تو انبیاء پر حملے ہوتے ہیں مایوسیوں کے لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے جب مایوسی ہونے لگتی ہے تو اس وقت پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایسے موقع جبکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی حمد جو ہے وہ تو یہی تک تھی تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے اسی لیے جب وہ مطا نصر اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد انہ نصر اللہ قریب لا انہ نصر اللہ قریب تو میں نے جس آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ یہ کہ آردو اچھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے انسان جو ہے وہ کیا کیا پہلو اس کے ہو سکتے ہیں بری آردویں کونسی ہیں اور اچھی آردویں جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے پوری ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ محدثین کی طریقے کی ایک بہت ہی اچھی مثال بہترین مثال جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کا مقصد جو ہے یہاں جو ہے وہ ایک معذور ہے اچھی یعنی امام بخاری پہلے نابینے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ نے جب ان کو جو ہے وہ آنکھیں دی تو امام بخاری کو اللہ نے کتنی بڑی سرائیت دے دی یہ دو چیزیں جو ہے یہ عام طور پر جمع نہیں ہوتی اور بہت بڑی مقدار میں خاص طور پر ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ علم والا بھی ہو اور علم والے کے ساتھ ساتھ یعنی گہرائی بھی ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یاد داشت بھی بہت اچھی ہو امام بخاری کی صورت آ رہی ہے کہ یاد داشت بھی مسالی ہے اور گہرائی بھی مسالی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جو ہے ابھی کٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کام بھی دیا ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہنے کو تو یہ جو غامدی ہے چونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ اٹھان کے وقت صحیح میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سرائیتیں تو بہت ہیں لیکن اللہ کی قدرت اور بڑے بڑے سرائیتوں والے لوگ جہاں انہیں بگاڑ پیدا کیا الہاد میں پڑ گئے غامدی اسی الہاد میں پڑا ہوا ہے بارثوت اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے ہم تو کسی کے لیے ہدایت کی دعایی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو اب یہ بتایا ہے کہ انسانی جو مشن ہوتا ہے اس کے اندر مایوسیاں جو ہیں یہ شیطان کا کام ہے سمہ یوکیم اللہ آیا تھے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کی جو اُلجنے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ جو اپنی نشانیاں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں ایک بڑے آردو بارے جو ہیں ان کے ذریعہ سے اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں آپ دیکھئے نا کوئی بہت بڑا آدمی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے جیسے کہ شیخ ابن عباس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی ایک نشانی تھے اور شیخ محمد ناصر بن عبانی جو تھے وہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھے آپ نے اپنے میدان میں آپ دیکھئے جیسا عظیم کام کر گئے ہیں شاید ہی کسی سے جو ہتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہوں تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہیں اور اللہ کی وَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغَى یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر رہے والا لوگ ہوتے ہیں تو میں نے انبیاء کے بارے میں بھی آپ بتایا کہ یہی مشن ہوتا ہے اور جو علماء ہیں ان کا مشن بھی یہی ہوتا ہے کہ دین کے لیے خود بھی اپنی اولاد کو بھی قربان کریں لیکن جب جو ہے وہ اولاد ان کے مشن کی حامل نہیں ہوتی علماء کا خانتان بھی جاتا رہتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں دوست کو بھی دیتے ہیں دین صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو دیتے ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں دے اور اللہ کی دوستی کا اگر اندازہ کرنا ہو تو یا تو انسان کو جو ہے وہ قربانیوں کے اندر پورا ہوتا دیکھے اور یا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وہ نوافل جن نوافل کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے تو اس نوافل کے جو فائدے ہیں وہ موجود ہیں اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بات ساری جو ہے وہ ادھر بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اندر وہ حدیث جو ہے کہ من آدھا لی وریجن فقد آزم تلخوب الحرب میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں باقی اب میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امام بخاری نے عنوان یہ قیم کی ہے کہ تمنی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور آپ کا عملی نمونہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ جس چیز کے اوپر جو ہے وہ خموش رہتے ہیں وہ بھی شریعت ہوتی ہے تو کہا کہ تمنی کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے اور ومن تمن نشہادہ اور جو آدمی شہادت چاہے اب دیکھئے نا انسان کی تبی موت جو ہے وہ تو ہر ایک کو آنی ہے لیکن اب یہ ہے کہ یہ دشمن کے آتھوں آئے انسان اس کے لئے تیار نہیں ہوتا اسی یہ کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا تو اسی لئے جو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہے انہوں نے سبق تو بڑے دیئے ہیں لیکن موت کے لئے تیار ہونا جو ہے وہ انسان کا بڑا مشکل ہے حضرت علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا سبق ہے اس لئے کہ موت کا وقت مقرر ہے انسان دلیری کو چھوڑے یہ جو ہے نا کہ حضرت علیہ بہت بڑے دلیر آدمی تھے تو حضرت علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں دی تھی ایک تو بڑی معاملات کے اندر فیصلے کی قوت اقضاء ہماری یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا اصل میں حق و باطل کا جو باریک فرق ہے نا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اللہ نے یہ صلیت دی ہوئی تھی اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ دلیر بہت تھے آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ علم اور دوسری طرف اتنی دلیری ہے کہ کس کس سے ٹکرا گئے اور اللہ نے پھر یہ بھی دیا ہوا تھا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں عرب کو راضی کرنے کے لیے وہ جو ان کا مقابلہ ہوا تھا ایک بڑے پلمان تھے جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے موہ پر تھوک دیا تھا تو اسی وقت جو ہے وہ اس کو قتل نہیں کیا تھا اٹھ گئے تھے کہ اب اپنے غصہ آ گیا اب میں نے قتل نہیں کرنا تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہی بتایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں لیکن حضرت علیہ کا یہ فرمان جو ہے یہ اصل میں ان کی زندگی کے اندر موجود تھا ہی طریقے موت سے کبھی گھبرائی نہیں باقی موت جو ہے وہ ان کو شہادت کی میری ہے اور یہ مطلوب و مقصود ہے جو ہے یعنی شہادت کی موت جو ہے یہ مومن کا مقصد ہوتا ہے زندگی کا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضو ہے چلیزی باپ پڑی ابو رارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے آپ فرما رہے تھے واللذی نفسی بیدی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لولا انہ رجالا یک رہونا یتخلف ہو با دی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑا برا سمجھیں گے کہ میرے پیشے رہ جائیں مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں مسابقت کے کاموں میں وہ آپ کے ساتھ ہی بنے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر لڑائی کے لیے نکلیں گے تو وہ بھی پھر نکلنے کی خواہش کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ایسے مسائل ہیں کہ ان کے لیے نکلنا جو ہے وہ یعنی مناسب نہیں ہوتا ایسے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے جن کو ایسے مسائل جو ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں ان کو تو نبی اکرم ساتھ لے لیتے تھے لیکن جو اپنے حالات پر قابو نہیں پا سکتے اس لیے جو کتال کے لیے شرطیں لگا دی ہیں کہ ماں باپ کی اجازت ہوں چاہیے اس لیے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر خاندانی نظم کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور خاندانی نظم جو ہے وہ اگر تباہ ہوتا ہو اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کتال جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے تو باتیں بہت دور تری جائیں گے انشاءاللہ تاہا امام بخاری کے مختلف باپ کے تحت انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گے پھر میں آپ کے لیے کھولتا رہوں گا تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ برا سمجھیں گے کہ میرے پیچھے رہ جائیں یعنی سارے جانے کی کوشش کریں گے تو اور صورت ہار یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی پھر جب وہ میرے ساتھ جاتے ہیں تو سواریاں مویا کرنا میرا کام ہوتا ہے میرے پاس سواری ہوتی کوئی نہیں آپ کو پتا ہے کہ پھر ایسے لوگ بچارے جن کو سواری نہیں ملتی تھی وہ رویا کرتے تھے کہ کاش کے سواری مل جائے یعنی ان کو اپنی جان دینے کے لیے وہ قربان تھے لیکن یہ ہے کہ وسائل موجود نہیں ہیں تو یہ جو وسائل نہیں ملتے ویسے ایک آدمی کو اپنے رب پر امید رکھنے چاہیے اور جو رب پر صحیح امید رکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالی جو ہے وہ کامیابیاں دیتے ہیں لیکن درمیان میں رکاتیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس تحکام بخشتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف یہاں تک نہیں لَوَدِتُو مجھے یہ خواہش ہے کہ اَنِّي اُقْتَرُ فِي سَبِالِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کیا جاؤں سُمَّا ہویا پھر مجھے اللہ زندہ کرے یعنی شہادت کی اتنی آردو ہے کہ میں بار بار شہادت چاہتا ہوں آخر میں بھی مجھے موت آئے تو شہادت کیا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا جو شہید کے لیے ہے بس وہ صرف شہید کے لیے ہی ہے انشاءاللہ میں اس کی بات پھر کس وقت کر دوں گا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ گفتگو جو ہے وہ لیکچر کی صورت میں زیادہ ہو گئی ہے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ کتاب کبھی جو ہے وہ حق ادا کروں اس لیے کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ طرح کہ میں جس طرح اس کتاب کے لیے خود میند کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے علماء بھی جو ہے وہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ 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 باقی جو اپنی کوشش ہے جو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کے رسے میں خرچ ہو جائے اگلی حدیث بھی پڑھ لیے ہم نے وہ بھی ابو حرہ رسے ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں برے جان ہے یہ اصل میں جو دوسرا ٹکرا ہے نا اس کی کچھ بزاحتیں ہیں ان کے لیے یہ حدیث لائے ہیں کہ ابو رالیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی قسم کھا کر کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے رسے میں قتل کیا جاؤں نہیں لڑائی کر رہا ہوں ہاں جی نہیں نہیں دیکھیں نا واللہ دی نفسی بیادی یہ میں دوسرے دیس کی قسمہ کر رہا ہوں اس وقت اسی بات کر رہا ہے اس میں دیکھیں نا یہ نہیں ہے یہی میں کہا رہا ہوں یہ نہیں مطلب ہے کہ میں اللہ کے رسے میں قتل کیا لڑائی کروں لڑائی کروں فا اقتل پھر میں قتل کیا جاؤں سمہ ہویا پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں جو ہے وہ قتل کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل کیا جاؤں یہ تین مرتبہ ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکبیر ہوئی ہے اور آپ کو خیال ہے گھر میں جو ہے وہ ایک سونے کی کوئی پڑی ہوئی ہے جس سے کوئی چیزیں تیار ہوتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس تبر کو لینے کے لیے چلے گئے اور اسے لا کر جو ہے وہ جب دے دیا تو پھر نماز پڑی ہے یہ بتایا ہے کہ نماز کے دوران میں ہی تقویر تو ہو چکی ہے اجتماعیہ سے پہلے پہلے جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام تو اصل میں ہم تو ہے لوگ قریب بھی نہیں اس کے ہو سکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کا پیروکار بنائے سابسی بات ہے اصل میں بات یہ خرج کرنے کی امیت ہے لیکن خرج اتنا کیا جائے کہ اپنے پاس رہے کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ اب آپ کو ماشاءاللہ جو ہے اب یہ سوچ گئی ہے کہ عام آدمی کے لئے جہاز نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھئے یہاں شریعت کوئی عام آدمی کے لئے الگ نہیں ہوتی شریعت کے درجے ہے اور ہر درجے کے لئے اس کے حالات کے مطابق ہے اس کے ایک آدمی ایسا ہو اب دیکھئے نا اللہ تعالیٰ کسی کو مشن کا حامل بناتے ہیں اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اس مشن کے لئے جو ہے وہ وہ قربان کر دیتا ہے تو لیکن اب وہ سوچ جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ اپنی مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مارثوت مجھے اس کے لئے صداقت دے الحمدلہ پوری زندگی جو ہے وہ میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ میرے پاس عیش کے لئے کچھ جگہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ جو جگہ مجھے ورسے میں میری میں نے اس میں کافی پیسے بھی ڈال کر جو ہے وہ جگہ پوری کی تھی میں نے الحمدلہ وقف کر دی یعنی میرے پاس ایک انج زمین نہیں ہے اپنی ملکیتر طور پر یہ وقف ہے اس وقف کے لئے شرط ہے کہ اس کے اندر جو آدمی جو ہے وہ رہائش رکھے وہ وہ ہو جو دین لیکن ہوتا ہوں وہاں یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ وہ دین کی بجائے دنیا کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لیے بار سبت ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی میربانی مجھ پر کی کہ میرے اندر استغناء اللہ نے لگ دیا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس قطعہ آپ کو مثالیں نہیں دے سکتے لیکن استغناء کی بڑی مثالیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری شورت جو ہے وہ لوگوں میں یہی تھی کہ مدنی صاحب جہاں وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو خاص طور پر یہ جو دار السلام کے جو مالک ہیں عبداللہ موتاز صاحب وہ تو بہت زیادہ میرا ذکر کرتے ہیں اور جب ایسے لوگ آتے جو بڑے ماہر ہوتے ہیں چند خیرات وصولیوں کرنے کے تو ان کو یہ کہا کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ مدنی صاحب نہیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں مدنی صاحب کی تو اثر میں فرکٹیاں چلتی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ فرکٹی سے ہمیں کبھی ایک دلہ بھی نہیں ملا اللہ کی قدرت ایسے آلات ہیں نہیں دیکھئے میں آپ کو پتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ مستغلی رکھا ہوا دل ایسا دیا ہوا ہے تو جب ہم ان سے محروم ہوئے ہیں تو ہمیں کہا یا تھا کہ دو مہینے کے بعد آپ سجدے پڑ جائیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو سجدے میں نہیں پڑے ہم تو اللہ پر توقع کیا اور آج ماشاءاللہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ الحمدللہ باقی اپنی تاریخ جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے ہماری اللہ تعالی ایسی اضمائش نہ کرے جو ہم پر جو ہے وہ بھاری ہو تو میں نے یہ آپ کو بات اس لیے سنا دی ہے کہ مجھے اس وقت بڑا دکھ اور سوچ یہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ کم از کم اس طرح کی بنے لیکن یہ چیز نظر نہیں آ رہی اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اولاد کو جو ہے وہ اس مشن کا حامل بنا دے بسے کہنے کو تو میں بڑا بے وکوف ہوں اس لیے کہ نہیں بے وکوف ہی اس مانو مگے مجھے کہنے والے مجھے بے وکوف کرتے ہیں ساری زندگی کمائی نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ فاکے بھی آئے ہیں فاکہ تو کبھی نہیں آیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو شاید جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے بس اب یہی خواہش ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زند تیار کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسے میں جو ہے وہ شادت ہو جائے باقی تو اللہ کو علم ہے کہ کیسے موت آتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے کم از کم ان کی طرح بننے کے لیے تو انسان کو کوئی شخص تو کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اللہ کے رسول کے جو بڑے طابع فرمان ہیں شیخ ابن عباد جیسے لوگ ہم تو ان کی طرح بھی نہیں بند تھے صافی بات ہے لیکن یہ میرے لئے اچھی بشارت ہے وہ خواب جو میں نے آپ کو سنایا تھا شیخ ابن عباد بارا کہ اللہ تعالیٰ شیخ ابن عباد مجھے اپنی جگہ پر جو ہے یہ کہا کہ تقریر بھی تم نے کرنی ہے استقبال بھی تم نے کرنا ہے یہ میرے لئے بہت بڑی بشارت ہے کہ جو ہے ویسے مبشارات کی صورت جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے تو یہ میرے لئے بشارت ہے کہ شیخ ابن عباد مجھے اپنی جگہ پر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ابن عباد جیسا مزاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں اور مجھے حمد دیں باقی صافی بات یہ ہے کہ جو ان کی عالت ہی نا ان جیسا بننا بھی بہت مشکل ہے مگر یہ ہے کہ انسان خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ دے بھی دے چلیئے جی سبحانک اللہ بحمد کاشا تو اللہ راہی اللہ انتا استغفر و کا واتو گئے